آج ہم نے کلاس سیسٹوائیڈیا کے بارے میں پڑھنا ہے کلاس سیسٹوائیڈیا کے جو میمبرز ہیں ان کو ہم ٹیپ وارم بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلیٹ وارم کی موسٹ ہائیلی سپیشلائسٹ کلاس ہے کلاس سیسٹوائیڈیز آلچا نون ایزی ٹیپ وارم اگر اس کے سپیشیز کی بات کریں تو اس کی تقریباً 3500 سپیشیز ہیں اور یہ تمام جو ہیں یہ انڈو پیرا سائیڈز ہوتی ہیں they live in the vertebrate digestive system یعنی کہ یہ کیا کرتی ہیں کہ vertebrate کے جو digestive system ہیں ان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے سائز کی بات کریں تو ان کا جو سائز ہے وہ تقریباً 1 to 23 میٹر in length ہو سکتا ہے اب اس میں کچھ پیرا سیٹک ایڈیپٹیشنز ہیں جو ٹیپ وارم میں پائی جاتی ہیں اب وہ ایڈیپٹیشنز کیا ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ بتایا ہے کہ ان کا جو mouth اور digestive system ہے وہ absent ہوتا ہے ان میں mouth اور digestive system دونوں ہی موجود نہیں ہوتا اس لیے یہ اپنا جو بھی انہوں نے nutrients absorb کرنے ہوتے ہیں اس کو یہ directly host سے absorb کر لیتے ہیں تو ان کا mouth اور digestive system absent ہوتا ہے اس لیے جو بھی انہوں نے چیزیں absorb کرنی ہوتی ہیں اسے directly host سے یہ absorb کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو adult tape form ہیں ان میں proglotid پائے جاتے ہیں جیسے یہ جو چیز ہے یہ اس طرح کر کے یہاں پہ proglotids ہوتے ہیں ابھی جب proglotid ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ repeating units ہیں proglotid are a series of repeating units یعنی کہ یہ اس طرح کر کے repeating units ہوتے ہیں جن کو proglotid کہا جاتا ہے اور یہ ہر proglotid یعنی کہ یہ ایک proglotid ہے یہ ایک set ہو گیا ہر proglotid کے اندر ایک complete set of reproductive structure پائے جاتا ہے ہر proglotid کے اندر ایک reproductive structure پائے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ tape form میں ایک important character ہے proglotid کا ٹھیک ہے پہلے ہم نے proglotid کے بارے میں نہیں پڑا تھا proglotid جو ہیں وہ tape form میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو third point ہے وہ یہ ہے کہ جو adult tape form ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ stable environment میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ stable environment میں رہتے ہیں وہ اس لیے stable environment میں رہتے ہیں کیونکہ جو vertebrates ہیں جیسے کہ اگر ہم human wings کی بات کریں تو vertebrates کا جو intestinal track ہے وہ سب سے زیادہ stable ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی environmental variation نہیں ہوتی اس لیے یہ زیادہ تر stable environment میں ہی رہتے ہیں اس لیے ان کو کسی special structure کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ان کو کوئی خاص قسم کا structure ہو جس کی وجہ سے یہ رہیں تو اس special structure کے بغیر بھی یہ اپنی جو physiology ہے اس کو یہ host کے اندر maintain رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ stable environment میں رہتے ہیں اب ٹیپ وام میں جو ہے complex structures نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ so they have evolution from complex to simple ان کے پاس کوئی بھی complex structure نہیں ہوتا so ان کا جو evolution ہے وہ complex سے simple میں ہوتا ہے اب کلاس سیسٹو ایڈیا کے اگر بات کریں تو اس کی فردر 2 سب کلاسز ہیں پہلی اس کی ہے سب کلاس سیسٹوڈیریا فرس کلاس سب کلاس سیسٹوڈیریا سب کلاس سیسٹوڈیریا کو ہم انشینٹ سیسٹوڈیریا بھی بولتے ہیں سیکنڈ اس کی کلاس ہے سب کلاس یو سیسٹوڈا اس کو ہم true tape فرم بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے سب کلاس سیسٹوڈیریا کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے تمام میمبر جو ہیں وہ انڈو پیرسائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ primitive fishes جو ہیں دیار دی سیسٹوڈیریا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ان کی 15 species ہوتی ہیں تو ہم نے بات کی کہ دیار اور انڈو پیرسائٹس انڈا انٹسٹائن انڈ سیلوم آف پریمیٹی فیشیز جس کارڈ سیسٹوڈیریا ٹھیک ہے اور 15 species کے بارے میں ہم نے پڑھا اب یہ کچھ ٹریمٹوڈ کریکٹرز بھی شو کرتی ہیں مطلب کی یہ کچھ جو ہم نے باقی پڑھی ہیں کلاسز ان کے ساتھ بین کے کچھ کریکٹر شو ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے کریکٹرز ہیں ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ ان میں ایک سیٹ پائے جاتا ہے complete سیٹ جس نے دونوں میل اور فیمیل کریکٹر پائے جاتے ہیں یعنی کہ میل اور فیمیل ریپریکٹیو آرگنز ان میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم ایک سیٹ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ان انیملز میں سکرز پائے جاتے ہیں اب ہم نے 마지막 پلیٹی ہلمنثیز کے بارے میں پڑا تھا تو اس میں ہم نے ایک کلاس میں سکرز کے بارے میں پڑا تھا وہ آپ لوگ نے پڑھا ہوگا تو وہ آپ لوگ دیکھے گا کہ ہم نے کس کلاس میں پڑھا ہے سکرس کے بارے میں اس کے بعد ان کی جو باڈی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیر باڈی آر نار ڈیوارنٹو پروگلوٹر لائک ادر سسٹورز ان کی جو باڈی ہے اگر ہم بات کریں کلاس سسٹورڈ ایریا کہ ان کی باڈی جو ہے اس میں پروگلوٹر نہیں پائے جاتے ہم نے پہلے جو کلاس پڑھے اس میں ہم نے پروگلوٹر کی بات نہیں کی تھی تو ہم وہ کچھ کریکٹرز کو دیکھ رہے تھے کہ جو باقیوں کے ساتھ سیمیلر ہیں تو ان میں پروگلوٹر نہیں پائے جاتے ان میں کوئی ڈیویین نہیں ہوتی جیسے کہ سسٹورڈ میں ہم نے پڑھا ہے اب کچھ اس میں جو کریکٹرز ایسے ہیں جو کہ سسٹورڈ کے ساتھ بھی سیمیلر ہیں تو وہ کونسے کریکٹرز ہیں وہ یہ والے کریکٹرز ہیں اب ان میں ڈیجیسٹری سسٹرم ایپسنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو لارول سٹیج ہے وہ سیمیلر ہوتی ہے سسٹورڈ کی طرح کی اس کے علاوہ اس میں پیرنکائمل مسل سیل پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پیرنکائمل مسل سیل جو ہیں وہ پلیٹی ہیلمنتی اس میں مجود نہیں تھے ٹھیک ہے جو پہلے ہم نے یہ کریکٹرز پڑھے ہیں یہ باقی کلاسز کے ساتھ جو ان کی سیمیلیریٹی تھی وہ پڑھے ہیں اب یہ جو ہم پڑھے ہیں یہ ہم نے جو سسٹورڈ کے ساتھ سیمیلیریٹی ہے سسٹورڈیریہ سب کلاسز کے میمبرز کی وہ پڑھے ہیں تو ان کریکٹرز کی وجہ سے ہم یہ سجسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو فائلوجنیٹک افینیٹیز ہے باقی سسٹورڈ کے ساتھ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے نیکسٹ ہے سب کلاسز یو سسٹورڈا جس کو ہم ٹرو ٹیپ ہم کہتے ہیں اس میں جتنے بھی موسٹ ہم اگر بات کریں سسٹورڈ کی تو وہ بلانگ کرتے ہیں سب کلاسز یو سسٹورڈا سے یعنی کہ جتنے بھی سسٹورڈ ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں کلاسز یو سسٹورڈا سے that's why it is called true trip ان میں جو ہے وہ ذاتر high degree of specialization ہوتی ہے parasitic life کے لیے اب اس کی جو باڈی ہے اس کی تین ریجنز ہوتے ہیں یہ آپ سے شورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے اب اس کی تین ریجن کون سے ہیں ایک تو سکولکس ہے سکولکس ہم کس کو کہتے ہیں سکولکس جو ہے it is present at one end یہ جو اس کا حصہ ہے نا that is the skoliks یہ کیا ہے یہ اس کا skoliks ہے اس کے بعد آگے یہاں پہ یہ اس کی نیک ہے اس کو میں ان سے شور کر دیتی ہوں یہاں سے یہ والا جو حصہ ہے that is the skoliks اب یہاں پہ اس کا skoliks one end پہ present ہے جو ایک hold fast structure جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو سکر ہے وہ leaf کی طرح کا ہوتا ہے leaf like سکر ہوتا ہے یہ جو اس میں آپ کو گول گول نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کے سکر ہیں that is the suckers ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان میں hooks پائی جاتی ہیں ان کے اندر کچھ یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر یہ کانٹے سے یہ ان کی hooks ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی hooks ہیں تو ان کی جو hooks ہیں ان کا کیا کام ہے یا skoliks کس لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو جو tape form ہوتے ہیں وہ اس کی مدد سے intestinal wall کے اندر anchor ہو سکتے intestinal wall کو firmly جو ہے اس کے اندر گھوس سکتے ہیں ان hooks کی مدد سے تو ان میں mouth کیونکہ present نہیں ہوتا تو یہ skoliks اور hook کی وجہ سے ہی یہ intestinal wall کے ساتھ attach ہوتے ہیں اس کو firmly attach کرتے ہیں تو skoliks کا کام کیا ہوتا ہے اس کا function ہوتا ہے کہ یہ attachment کے لئے استعمال ہوتے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ skoliks جو ہے اس کے ایک حصے پر present ہے یہ اس کا skoliks ہے اب اس کے اندر کچھ جو ہے hold fast structure ہے یعنی کہ اس میں کچھ leaf like structure circular structure پائی جاتے ہیں اور ان میں hook پائی جاتی ہے اب یہ جو ہے یہ hook ہے اس میں یہ جو ہم نے circular structure کی بات کی leaf like structure کی بات کی ہے یہ ہوتے ہیں سکر ٹھیک ہے ان کے مدد سے یہ کیا کرتے ہیں کسی بھی intestinal wall کے اندر firmly anchor ہو سکتے ہیں اور ان میں mouth مجود نہیں ہوتا اب neck کیا ہے neck کیا ہے کہ skoliks narrow to form the neck اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ skoliks جو ہے یہ narrow ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس نے کیا بنا دیا اس نے neck بنا دی ٹھیک ہے skoliks narrow ہوتی ہے اور بنا دیتی ہے neck اب skoliks کے بعد اس کا جو تیسرا region ہے وہ ہوتا ہے strobula اب strobula جو ہے اس کی جو neck ہے وہ constrict ہوتی ہے اس میں constriction ہوتی ہے اور آگے strobula بن جاتا ہے اب strobula کیا ہے یہ ایک third region ہے اب strobula consist of a series of a linear arranged proglotted یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ strobula کی ہے یہ diagram ٹھیک ہے اب یہ جو strobula ہے یہ third big body region ہے strobula کے اندر linear arranged proglotted بلکل اس طرح کے linear arranged یہ proglotted پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ proglotted کے اندر reproductive units ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ایک gravit proglotted ہے یہ mature proglotted ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھیں یہ genital pore بھی دکھائے اور یہ uterus بھی دکھائی ہوئی اور یہ mature proglotted کے اندر یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں اب آگے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو proglotted ہے یہاں پرنا proglotted کی کیونکہ یہ reproductive unit کے طور پر کام کرتا ہے یہ اس کا function ہے proglotted کا تو اب proglotted بھی تین طرح کے ہوتے ہیں اس کی تین type ہوتی ایک تو ہوتی ہے interior proglotted ٹھیک ہے اب ایک ہوتا ہے interior side پہ ایک ہوتا ہے middle side پہ اور ایک ہوتا ہے posterior side پہ اب interior side پہ جو proglotted ہوتا ہے وہ immature ہوتا ہے جو اس کے interior side پہ proglotted ہوگا وہ کیا ہوگا وہ immature ہوگا یہ دیکھیں interior proglotted اور immature ٹھیک ہے اس کے بعد جب آگے یہ چلا جاتا ہے middle میں جب یہ جائے گا دیار مچور اندہ میڈ ریجن آف اسٹروبلا جیسے یہ سٹروبلا کے میڈ ریجن میں جائے گا نا جو ہم نے بات کی تھی اس طرح کا سٹرکچر ہم نے ڈرا کیا تھا یہ اس کا سکولکس تھا یہ اس کی نیک تھی اب یہ والا حصہ جو ہے نا یہ والا یہ سٹروبلا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اس کے اندر ہے نا یہ ہیں پروگلوٹر میں پی سے شو کر رہی ہوں یہ اس کے اندر سکرز تھے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے ہم نے بات کی کہ اس میں تین طرح پروگلوٹڈ ہیں انٹیریر پروگلوٹڈ immature ہوتا ہے پھر اس کے بعد جیسے پروگلوٹڈ اس کے سٹروبلا کے مڈل والے حصے میں جاتا ہے وہ مچور ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کے پسٹیریر انڈ پہ چلا جاتا ہے تو جو پسٹیریر پروگلوٹڈ ہوتا ہے وہ مچور ہوتا ہے اور وہ سٹارٹ کر دیتا ہے ریپروڈیوسنگ اگ یعنی کہ جو پسٹیریر پروگلوٹڈ ہے ابھی مچور ہے جب وہ میڈل میں جاتا ہے پروگلوٹڈ سٹروبلا کے تو وہ کیا ہوتا ہے مچور ہوتا ہے پھر جب اس کے پسٹیریر پہ چلا جاتا ہے تو وہ گرائیوڈ اسے گرائیوڈ بولتے ہیں گرائیوڈ کا مطلب ہے کہ یہ اگ جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ وہ ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے یعنی کہ ریپروڈکشن کی سٹیج جہاں پہ آکے کمپٹیٹ ہو گئی ہے وہ ریپروڈیوز کنا شروع کر دیتے ہیں ایکس کو تو یہ اس کی سب کلاس جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے جس کو ہم نے کہا تھا یوسسٹوڈا یعنی کہ ٹرو ٹیپ وام ٹھیک ہے تو یہ اس کا سٹرکچر ہے جو میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ آپ لوگ انہیں پیپر میں ڈراؤ کرنا ہے اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بوڈی وال اب بوڈی وال ہم بات کریں گے کلاسسٹو ایڈیا کی اب بوڈی وال کیا ہے کہ اس میں ٹیگومنٹس پائے جاتے ہیں ٹیگومنٹ ہم نے جو ہم نے کلاسس پڑھی تھی اس میں ہم نے ٹیگومنٹ کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ کو نہیں یہا تو آپ لوگ دوبارہ سے جو پچھلے لیکچر ہیں وہ دیکھ لیجے گا آپ کو پتا چل جائے گا ٹیگومنٹ کے بارے میں تو آؤٹر بوڈی وال ٹیپ وام کنسسٹ آف اٹیگومنٹ یعنی کہ آؤٹر بوڈی وال جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیگومنٹ تو ٹیپ وام کے اندر ہم نے بات کی اس میں کوئی ریجیسٹر سسٹم نہیں ہوتا تو یہ جو ٹیپ ٹیگومنٹ ہے یہ پھر امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے نیوٹرینٹ ابزارپشن میں کیونکہ ان کے پاس کوئی ریجیسٹر سسٹم نہیں ہے تو اس لیے ان کی جو آؤٹر بوڈی وال ہے جسے ہم ٹیگومنٹ کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرینٹ ابزارپشن کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو بھی ہوسٹ میں انزائم ہے ہوسٹ کے اون انزائم ان کو ایون کے ان کے ہوسٹ کے اون انزائم کو بھی یہ ابزارپ کرتی ہے اور پھر وہ انزائم جو ہوتے ہیں وہ دیجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ سیمپل سی اس کی بوڈی وال تھی آگے اس کا نروس اور ایکسکریٹری سسٹم کیا ہے نروس سسٹم بھی اس کا دو لائنوں کا ہے کہ اس کا جو بوڈی سسٹم آف ٹی فرم آرڈیوز ان سٹرکچر کمپلیکسٹی ایکسپٹ ریپروڈکٹیو سسٹم تو اس کا جو نروس سسٹم وہ بھی جو ہے اتنا کمپلیکس نہیں ہے the nervous system consist of only a pair of lateral nerve cord اب جس کا nervous system ہے اس میں صرف اگر اس کے ہم nervous system کی بات کریں تو اس کے nervous system میں صرف ایک ہی pair ہوتا ہے lateral nerve cord کا the nervous system consist of only a pair of lateral nerve cord these nerve arise from a nerve mass in the scolics ٹھیک ہے تو اس کے nervous system میں ایک pair ہے lateral nerve cord اور وہ کہاں سے arise ہوتی ہیں جو اس کا scolics ہے اس کے اندر جیسے یہاں پہ یہ nerve ہے اس کی scolics کے اندر جو mass مجود ہے nerve mass وہاں سے یہ nerve cord arise ہوتی ہیں اور پھر وہ آگے strobula کے ساتھ extend ہوتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے وہ extend ہوتی جاتی ہیں ویسے tape worm کا length ہے وہ increase ہوتی جاتی ہے آگے اس کے reproduction کی بات کریں تو reproduction تھوڑی سی باقیوں کیونکہ نیس body wall and nervous system اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا complex ہے تو reproduction کیا ہے کہ tape worm monoseous ہیں یعنی کہ ایک ہی individual کے اندر دونوں characters پائے جاتے ہیں یعنی کہ male and female reproductive organ پائے جائیں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ monoseous ہے یہ produce کرتے ہیں large number of eggs each progloted contain a complete set of male and female reproductive organ یعنی کہ ہر progloted کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ male and female reproductive organ کا set پائے جاتا جاتے اب ہم نے بات کی کہ اس طرح کر پرو گلوٹی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں پرو گلوٹی کے اندر اس میں پائے جاتے ہیں نیومرس تیسٹیز سکیٹر throughout the progloted اب اس پرو گلوٹی کے اندر بہت زیادہ تیسٹیز پائے جاتے یہ تیسٹیز کیا کرتی ہیں تیسٹیز سپم پروڈیوس کرتی ہیں پھر سپم موو کرتے ہیں ایک کپولیٹری آرگن کے ذریعے اس میں کپولیٹری آرگن اسے ہم کہتے ہیں سائرس اس میں تیفوہ میں کپولیٹری آرگن کا نام ہے سائرس تیسٹیز انہوں نے سپم کو ڈلیور کیا کپولیٹری آرگن جس کا نام سائرس ہے ایک جنیٹل پور میں جنیٹل پور ایک اپنیگ ہے اس میں صرف ایک جنیٹل پور ہوگا اس ایک جنیٹل پور کو میل اور فیمیل دونوں استعمال کریں گے میل ریپروڈکٹیو آرگن اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن اس ایک جنیٹل پور کو یوز کرتے ہیں اب اس میں جو ہے ایک اور بات ہے جو میل سسٹم ہے پروگلوٹیڈ کا وہ پہلے مچور ہو جاتا ہے فیمیل کی نسبت یعنی کہ میل سسٹم آف پروگلوٹیڈ مچور بیفور دا فیمیل سسٹم دیر فار کپولیشن اکر ویدن دا مچور پروگلوٹیڈ آف سیم ٹیپ ورم اور پہلے مچور ہوتا ہے فیمیل کی نسبت تو کپولیشن ہوتی ہے اکر وید این ادر مچور پروگلوٹیڈ یعنی کہ اس میں ہم نے بات کی تھی کروس فیٹلیزیشن ہوتی کروس فیٹلیزیشن ہوتی جب میل مچور ہو جاتا فیمیل سے پہلے تو جب جیسے فیمیل مچور ہوتی تو میل اس کے ساتھ جو ہے اپنی کروس فیٹلیزیشن کر لیتا ہے یا پھر وہ اسی ایک انڈویجیل جو سیم ہوسٹ ہے اس میں کسی اور ٹیپ وام کے ساتھ کروس فیٹلیزیشن کرتا ہے ہوسٹ ایک ہی ہوگا ٹیپ وام الگ ہو سکتا ہے اگر ہوسٹ الگ ہوگا پھر وہ کروس فیٹلیزیشن نہیں کرے گا وہ ایک ہوسٹ میں رہتے ہوئے دوسرے ٹیپ وام کے ساتھ کروس فیٹلیزیشن کرتا ہے یا پھر ایک ہی ہوسٹ ہے اور اسی کے اندر دونوں مل اور فیمیل مجود ہے ان کی درمیان جو کروس فیٹلیزیشن ہوتی ہے پھر ایک پروڈیوز کرتی ہے ایک نیا ٹیپ وام پروڈیوز کرتی نیکسٹ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کیا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کیا ہے کہ اس میں ایچ پروگلوٹڈ کے اندر سنگل پیار آف آوری پائے جاتی ہے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک پروگلوٹڈ ہے اس میں ٹیسٹی پائے جاتی ہے اب ہر پروگلوٹڈ کے اندر ایک آوری بھی پائے جائے کیونکہ ایک کمپلیٹ سیٹ آف میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن پائے جاتا ہے پروگلوٹڈ کے اندر پھر جو ہے آوری ہے وہ کیا کرتی ہے ہم کہتے ہیں ایگ پروڈیوز ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور نئی ٹیم آئی ہے جس نام سیمینل ریسیپٹیکل اب سیمینل ریسیپٹیکل وہ چیز ہے جس میں ہم کہتے ہیں سپم سٹورڈ ہوتے ہیں اب سیمینل ریسیپٹیکل is ایگ جو ہے پروڈیوز ہوتا ہے تو ایگ فٹلائز ایگ موو تھرو دی اووی ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ فٹلائز کرتے ہیں ایگ کو پھر ایگ پاس کرتا ہے وائٹ لائن گلینڈ سے اب اس میں کچھ گلینڈ پائے جاتے ہیں وائٹ لائن گلینڈ جو کے یوک اور ایگ جو پروڈیوز کرتے ہیں وائٹ لائن گلینڈ کچھ وائٹ لائن سیلز کو پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ایگ یہاں سے وائٹ لائن گلینڈ سے پاس ہوتا ہے تو پھر آگے یہ ایگ جو ہے او ٹائپ کے پاس چلا جاتا ہے او ٹائپ کیا ہے او ٹائپ او او ٹائپ او ٹائپ ہے اب او ٹائپ کیا ہوتا ہے او او ایگ ہے اب اس کے یہ جو اوپر ایک کورنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ او ٹائپ ہے او ٹائپ جو ہے او ٹائپ ایک ایک ایگ کپسیول بنا رہا ہے اب او ٹائپ کو ہم کہتے ہیں ایک ایک چیز نے سراؤنڈ کیا ہے جیسے اس کے ایک اور کورنگ ہے ایک چیز نے سراؤنڈ کیا ہو ہے جس کا نام ہے میلیز گلینڈ ٹھیک ہے یہ نیو ٹام آ رہی ہے میلیز گلینڈ کو ہم شیل گلینڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیمیل ری پروڈکٹیو آرگن کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے میلیز فارمیشن آف ڈی ایگ کی 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 مدد کرتا ہے اب کچھ ٹیپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی یوٹرس ہے وہ بلائنڈ اینڈ ہوتی ہے تو ان کے جو ایگز ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں اس کی یوٹرس میں فٹلیزیشن ہو گئی اب آگے بات کرتے ہیں اس فار گرائیوڈ پروگرائٹڈ آر کار لاز بی آف ایگز اس لئے ہم کہتے ہیں کہ گرائیوڈ پروگلوٹڈ ہوتا ہے وہ بی آف اگ کہ لاتا ہے گرائیوڈ پروگلوٹڈ بریک ہو جاتا ہے اور اپنے ایگ کو ریلیس کر دیتا ہے جیسے ہی وہ ایگ پروڈیوس سونے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کو ٹیپ وارم کے اینڈ سے وہ باہر نکال دیتا ہے خود ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے بریک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں دے پاس فرام دی ہوسٹ فیسیز ٹھیک ہے ہوسٹ کے فیسیز سے جو ہے یہ پاس کرتے ہیں کچھ ٹیپ وارم ایسے بھی ہیں جن کی یوٹریس جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ اوپن ہوتی ہے آؤٹسائیڈ 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 آؤپن ہوتی ہے پھر ایگ وہاں سے ریلیز ہو جاتے ہیں ہوسٹ کے انٹسٹائن میں کچھ پاس کرتے ہیں ہوسٹ وید ہوسٹ فیسیز اور کچھ جو ہے جن کی یوٹریس آؤٹسائیڈ لوسٹ دیئر فار دی اڈلٹ ٹیپ وارم بیکیم ویری لانگ ان کی سارے اگر پرو گلوٹڈ کی بات کریں کنٹینیوسلی وہ لوسٹ نہیں ہوتی یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بلکل ہی ختم ہوتی جاتی ایسا نہیں ہوتا تو کیونکہ اگر یہ ختم ہو جائے گی تو ٹیپ وارم کی لیندھ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے تو اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات اس کی سیگمنٹیشن ختم ہو جائے گی تو اس لیے اس کی کنٹینیوسلی پرو گلوٹڈ لوسٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ٹیپ وارم ہمیں بہت لمبا نظر آتا ہے اس کے اگر بات کریں یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح یہ پرو گلوٹڈ ہیں اس طرح بہت لمبا ہوتا ٹیپ وارم ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی کلاس جو ہے جس کو ہم نے کہا تھا سٹوڈیا یا ٹیپ وارم اسے کمپلیٹ کر لیا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے امپورٹنٹ ٹیپ وارم پیرا سائٹس آف یومن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی